بسم اللہ الرحمن الرحیم موسم گرمہ میں میدہ کی بیماریوں سے کیسے بچا جائے موسم گرمہ میں میدہ اور پیٹ کے مسائل بہت بنتے ہیں سینے کی جلن تیزابیات عام ہو جاتی ہے سب سے بڑا مسئلہ پانی کی طلب پڑ جاتی ہے اس کو پورا کرنا چاہے تاکہ نظام حازمہ متصر نہ ہو باہر کے کھانے اور باہر کے مشروبات چاہے کافی چھوڑ دینی چاہیے پھلوں اور سبجوں کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے غیرمیاری کھانے سے ایچ پیلوری نام کا بیکٹیریا جس میں داخل ہو جاتا ہے جہاں یہ حازمہ کے مسائل پیدا کرتا ہے وہاں جسمانی اور نفسیاتی مسائل بھی پیدا کرتا ہے ڈر، خوہ، گبرات، چپ چڑھا پان، بیچائنی، دل کی دھرکن تیز کرنے کا سبب بنتا ہے کرمی میں مورنگن کھانے سے گیسٹ ہو سکتا ہے کورسٹور لیور بڑھ سکتا ہے کھانا کھانے کے بعد فوراً بستر پر نہ جائیں چیل قدمی کریں اس طرح یہ سفوب بنالیں جیرہ سفیت، سانف، گل سورگ، دھنیا، پودینہ، دیسی ہو یا پودینہ پاڑی ہو بہتر ہے پودینہ دیسی ہم بزن یہ سفوب بنالیں کھانا کھانے کے بعد آپ آدھا چمچہ لے لیں یا کسی وقت اگر سینے کے اندر جلن محسوس ہو رہی ہے تو اس وقت بھی لے لیں یہ ہر بزاج والے اور ہر بیماری والے لے سکتے ہیں یہ چونکہ سفوب شگر فری ہے اور نمک فری ہے شگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، تیزابیت کے مریض، اچ پیلوری کے مریض تمام مریض اس کو لے سکتے ہیں یوریکیسٹ والے بھی لے سکتے ہیں کولیسٹور والے بھی اس کو آنکھیں بند کر کے استعمال کر سکتے ہیں اس سے ایک تو گھوک بھی بڑھتی ہے ہاتھ ماں بھی چھیک رہتا ہے سید بھی اچھی رہتی ہے اور جسم میں گرمی کی وجہ سے جو اثرات ہوتے ہیں چونکہ اس کے اندر پودنا، دھنیا، گل سرخ، جیرہ سفیت اور دھنیا یہ ساری اچھی ٹھنڈی چیزیں ہیں، موتدیل چیزیں ہیں اس سے جو گرمی بھی دور ہوتی ہے ہاتھ ماں کی جنن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور گرمی کے بعد اثرات جو جسم اور میدے پر پڑتے ہیں وہ بھی دور ہو جاتے ہیں اس سے گرمی کا حملہ بھی پسپا ہو جاتا ہے خدا حافظ